آپ کو بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو بہت بڑا یک کے انوستان بیوہا شادی آدھک آدھک پنکشن کرنے جا رہے ہو چار دن آر دن کے لیے آپ گھر سے باہر جا رہے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں تعلق کیسے لگائیں تو نیویدہ نے ایک ٹاموے کے کلش میں جل بھر لیجئے اور جل بھر کر اس میں تھوڑی سی کالی تل ڈال دیجئے گھو تیشور شیوکہ نام لے گو کونسے شیوکہ بھو تیشور سمچان بھاسی بھو تیشور شیوکہ نام لے کر کالی تل ڈال دیجئے کلش کو فلیٹ سے ڈھاک دیجئے گھر کے کسی بھی بھاگ میں اس کو رکھ دیجئے اس کے بعد اب چلے جائے کسی کی سامر تھتا نہیں ہے کہ اس گھر میں کوئی پاؤں رکھ کسی کی سامر تھتا نہیں ہے اور اگر کوئی پھولے سے پاؤں بھی رکھ دیا تو باویس دن یا اکیس دن کے اندر اس کو جیسے لوگوں کا آوہ آگیا تھا پس اس کو چکر آنا چاڑھو بال کھول کھول کے گھوم آگے کلش جو ہوتا نا جل کا جو پاتر ہوتا یہ ساتھرن نہیں ہوتا سہج نہیں ہوتا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک بار بھگوان رام جی مہاراج کو لچمن کو لنکا دی پتی رامن جو تھا اس لنکا دی پتی رامن نے دیکھا کہ میری سینہ جب ہارنے لگی میری سینہ جب ہار رہی ہے تو لنکا دی پتی رامن نے اہی رامن کو بلائیا اور اہی رامن کو بلا کر کہ بھائی اہی رامن میری سینہ ہار رہی ہے تو ایسا کر کے سب کو چپت کر دیا اہی رامن نے ایسا چال چلا کہ سب کو پہنوز کر دیا سب کو مرچہ دے دیا اہی رامن اور رام اور لچمن کو اٹھا کر اہی رامن پتال میں لے گئے یہ اہی رامن دیوی کی ارادنہ کرتا تھا اور وہ بھی جگدمبہ کالی کی ارادنہ رامن شیب کی ارادنہ کرتا تھا بیبیشن نارین کی اراغنہ کرتا تھا اور اہی رامن جردمبہ کی اراغنہ کرتا تھا اب اہی رامن رام اور لچمن کو لے جا کر پر پال میں چھپا دیا چاروں طرف دھاہا کار مجھ گئی بیبیشن کو لگا آخر ہوا کیا یہ سب سو گئے بےہوسی میں پڑے ہوئے ان کو مرچہ آگئی کیا ہوا کیا ہے تب بیبیشن کے پاس میں شریح حنمان جی مہارا جائے کیونکہ دو ایسے تھے جن کو مرچہ نہیں چھائی تھی ایک بیبیشن اور ایک ہنمان کیا ہنمان شیو کا ہوتا ہے رودر کا ہوتا ہے چنکر کا ایک سورو بےہوسی نہیں چاہیے ہوا کیا ہنمان بس میں اتنا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تو مایا چلتی نہیں پر تمہارے اوپر مایا نیچے اس کا کارن کیا ہے ہنمان جی نے کہا میرے اوپر مایا آب ہی نہیں سکتی کیونکہ میں رودر کا اتار چنکر کا اتار جدی آپ شنکر کا اتار ہو تو شنکر کو یاد کر کر بتاؤ کہ رام اور لچھمن کہے گا ہے ہنمان جی مہارا جی نے اسی سمائے پر اپنے پیشت بھگوان رام کا شنکر بھگوان کو جاننے کے لیے ترنت ہنمان کہاں پہنچے جہاں پر جتنے رامن کے سینک مرتے تھے اور ان کا جہاں انتین سنسکار ہوتا تھا اس سمسان میں پہنچ کر اور ہنمان جی مہارا جہاں رامن کے سینک انتین سنسکار ہوتا تھا اس سمسان میں جہاں بھوٹیشور بیٹھا ہوتا تھا میرا بھوٹنا تھا میرا پھگوان بھولا بھنڈاری بیٹھا ہوتا تھا ہنمان جی نے جا کرتا ہے بھوٹنا ہے بھوٹیشور ہے شمکو ہے ترکال درشی ہے جلنباسی اے کبیر کا بھنڈار ہوتے والے کبیرشور ترپا کر یہ بتا دیجئے کی رام کہاں ہے بھوٹیشور کھڑے ہو کر بولے ہنمان میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تیرے بیتر سماہیت ہو کر پتال میں چل جس پتال میں ہے میری ہی ارہانگنی ماں کالی مراجمان ہے جگدم گاں اس کے پانچ دیئے لگے ہیں جس کو اہی راون جلا کر رکھتا تھا وہ پانچوں دیئے ایک ساتھ پوچھیں گے تب جا کر اہی راون مرے گا تب رام لچون سامنے کھڑے مل جائے گا بھوٹیشور بھگوان کو ہنمان جی نے اپنی گدا کے اگر بھاگ میں گدا میں ایک آگے کا کونہ بھاگ ہوتا ہے اس بھاگ میں بٹھا لیا بھوٹیشور اور بھوٹیشور کو بٹھا کر ہنمان جی مہارات پتال میں چلے گئے پتال میں جس ہی گئے تو پانچ دیئے لگے ہمیں ملے پانچ دیئے لگے ملے اب بچار کر رہا ہنمان میں کنوں میں ماردیئوں کو پانچ ایک ماں لگ رہا تو ایک ماں لگ رہا ایک اوپر لگ رہا تو ایک سامنے لگ رہا ایک جیتوں تو پیچھے لگ رہا اب یہ پانچ دیئے چاروں دشانے اور اوپر ان کو بھوک نہیں ماروکا تو ایک ان کے محرور تم ایک ساتھ نہیں ماروکے اب گرا کیا جا ہے ان پانچوں کو مارنے کے تا دھاگوان شنکر گدا پر جو بیٹھے تھے بھوٹیشور انہوں نے کہا ہنمان ایک کام کرو تمہارے پانچ مو کر ہنمان جی کا پنچ موکھی ہوتا تم اپنے پانچ موکھ کرو اور ہنمان جی مہاراج نے اپنے پانچ موکھ کر لی نرسنگ کا اتار برہا کا اتارے سے پانچ موکھ ہنمان جی مہاراج نے کرے گرونا اتار ہنمان جی نے ایسے پانچ موکھ بنایا ایک موپر ایک اتر دکھن پوڑاو بشن کے موکھ بنا کر سنکر بھگوان گدا پر دے گدا سم موکھ میں رکھ کر بھگوان شبو علے مارکو اور حرمان جی نے جو بھو تمہاری پانچوں دیئے ایک ساتھ مجھ گئے رام اور لچمن سامنے کھڑے میں سامنے کھڑے میں سم موقع حرمان جی نے رام لچمن کو پریڑام کر کر بھو تیشور سے کہا نا تب کہا رہے میں آپ کو کہاں چھوڑوں کیونکہ مجھے رام لچمن کو لے کر جانا ہے تو آپ کو تو چھوڑنا پڑے گا بھو تیشور نا تکتے ہیں یہ جل کا جو پاتر بھرا ہوا ہے یہ قلص بھرا ہوا ہے یہ جل کے پاتر میں مجھے چھوڑے حرمان جی مہارات جل کے پاتر میں جب چھوڑے جیسے ہی چھوڑے جل کے پاتر کے اندر بھو تیشور بھی راجمان ہوئے تو بھگوان حرمان جی نے کہا نا تک جیسے آج آپ نے میری لاجرکی دکھا کری اور کسی کو آنے نہیں دیا 32 سکار کرنا آپ کا جل کا ترکھو تیشور کے نام سے کالی تل سے جہاں رکھا جائے اس گرہ میں کوئی پرویش نہ کر پائے شیف جی نے بچن دے دیا میری چندیا چوسٹ یوگنیا کارکنی پسانچنی چڑیل اور بھوٹ اس کلش کے راجمان ہوتے ہی سربستو پھیل جاتے ہیں پھر اندر کوئی نہیں آسکے موسیقی